بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم اسرالیجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ناظرین اسرائیل کی فلسطینی مسلمانوں کے اوپر ظالمانہ بمباری کیا کسی عالمی جنگ کا پیش غیمہ ہے آج اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے سب ہی باشور جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا اس کے علاوہ قائنات کی ہر زیروح اپنا سایہ رکھتی ہے آسمانی کاؤنسل پر چاند کا سایہ جسے ہم راہو یعنی نورت نوٹ اور کیتو جسے ہم ساؤت نوٹ کہتے ہیں یہ وہی چاند ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موجزہ شکل کمر کر کے دنیا کو بتا دیا کہ ہماری انگلی کے ایک اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے زنجانی جنتری دوہزار انیس صفحہ نمبر اکتیس سے اٹھتیس تک تیسری عالمگیر جنگ اور دوہزار انیس اور دوہزار بیس کو غیر معمولی سال قرار دیتے ہوئے دوہزار انیس کی جنتری میں پچیس ممالکیں ذائچ شائع کیے گئے تھے آسمانی کاؤنسل پر اس سال راہو کیتو کی تبدیلی کے بعد کون کون سے ممالک تالے کے درجات سے متاثر ہوں گے آج کی محفل میں ہم علم نجوم کی روشنی میں مختصر سا تجزیہ پیش کرتے ہیں تاہم اہم ہوگا کہ ہم وطن عزیز پاکستان پر بھی راہو کیتو اور کیتو زہل کے قرانات دوہزار انیس کا ذکر بھی کریں زہل ان دنوں ذائچہ پاکستان میں نوے عدلیہ مذہب دسویں حکمرانوں اہم شخصیات کا مالک ہو کر آٹویں گھر میں کیتو سے انیس اپرل سے لے کر سات اکتوبر تک وقفے وقفے سے حالت قران میں رہے گا ناگہانی آفات زلزلے تاہم نئی مادنیات کی دریافت اہم سیاسی اور غی سیاسی شخصیات پر قاتلانہ حملے نیب ماضی اور حال کے حکمرانوں اور مذہبی سیاسی تنظیمیں سیاسی پارٹیوں کے لیے مشکلات اور آزمائش کا دور ہوگا علم نجوم میں دیگر گردش کرنے والے سیارگان کے علاوہ دو پرچھائیاں سیارے بھی نہائی توجہ اور اہمیت کے حامل ہیں عربی یا اردو میں انہیں راس اور زنب اور انگلیش میں شمالی اور جنوبی گانٹ نوڑ قدیم دیو مالائی نظریات کے مطابق یہ ایک ازدہہ ہے جس کے سر کو راہو اور دم کو کیتو کہتے ہیں جدید سائنسی تحقیق کے مطابق درحقیقت یہ چاند کے سائیں ہیں جو دائرہ بروج میں دیگر سیارگان کے بار خلاف کلوک وائز گردش کرتے ہیں تمام سیارگان کی گردش دائرہ بروج یعنی ایزاڈک سائن میں انٹی کلوک وائز ہے اپنی گردش کے دوران میں راہو کیتو رجد اور استقامت کے ساتھ کسی ایک برج میں تقریباً ڈیٹھ سال یعنی انیس ماہ کا عرصہ گزارتے ہیں لیکن جب کسی ایک ہی درجے پر اپنی مستقیم پوزیشن میں معمول کی رفتار سے زیادہ دیر ٹھہر جائیں تو اس درجے پر گہرہ اثر ڈالتے ہیں کسی بھی زائچے میں اگر وہی درجہ پیدائش کے وقت تلو ہو تو وہ راہو کیتو کی ایسی پوزیشن سے بری طرح متاثر ہوتا ہے اسی طرح اگر زائچے کا کوئی پیدائشی سیارہ راہو کیتو کے محور میں مستقیم پوزیشن میں آ جائے تو وہ بھی متاثر ہوگا اور سیارے سے متعلق برج پر بھی برے اثرات پڑیں گے زائچہ کسی فرد کا ہو یا ملک اور قوم کا اس اصول کے تحت اس کے حالات پر روشنی ڈالی جاتی ہے علم نجوم کے ویدک سسٹم کے مطابق راہو کیتو 23 مارچ 2019 سے برج جوزہ اور قوس میں داخل ہو گئے ہیں اور ان برجوں کے آخری درجات پر حرکت کر رہے ہیں اپنی الٹی چال کی وجہ سے یعنی راہو برج جوزہ کے تیس درجے پر ہے جبکہ کیتو جوزہ کے بل مقابل برج قوس کے تیس درجے پر ہے انہی دونوں میں برجوں میں اپنی الٹی سیدھی رفتار سے حرکت کرتے ہوئے یہ 19 سپتمبر 2020 تک یہاں رہیں گے اس تمام عرصے میں تین مرتبہ ایسے مواقع آئیں گے جب یہ کسی ایک ہی درجے پر تقریباً دھائی ماہ تک اپنی مستقیم پوزیشن میں قیام کریں گے پہلی مرتبہ 23.30 درجے پر برج جوزہ اور قوس میں پانچ جون 2019 سے سترہ اگست 2019 تک رہیں گے دوسری مرتبہ چودہ اشاریہ تیس درجے پر بائیس نومبر 2019 سے ستائیس جنوری 2020 تک رہے گا تیسری مرتبہ تقریباً چار اشاریہ تیس ڈگری پر چار جون 2020 سے چھے اگست 2020 تک رہے گا کسی بھی زائچے کے درجات اس صورت میں نہاید حساس پوائنٹس تصور ہوں گے جب تالے پدائش کے درجات یہیں ہوں گے مثلاً کسی فرد یا ملک زائچے میں اگر برج جوزہ یا قوس تقریباً اٹھارہ اشاریہ تیس ڈگری سے اٹھائیس اشاریہ تیس ڈگری تلو ہے تو وہ اس سال پانچ جون سے سترہ اگست کے درمیان نہس اثرات کا سامنا کرے گا اسی طرح دیگر مستقیم پوزیشن کے بارے میں بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے ایران کے زائچے میں برج سرطان تئیس درجے بیالیس دکی کے تلو ہے گویا راہو کے تو جب زائچے کے بارویں گھر اور چھٹے گھر میں اس درجے پر قیام کریں گے تو یقیناً ملک کو درپیش مسائل میں اضافہ ہوگا ملک میں بیچینی اور انتشار بڑھے گا دیگر ممالک سے اختلافات میں اضافہ ہوگا حالت جنگ کیسی صورتحال پیدا ہونے کا اندیشہ ہے حکومت میں تبدیلی یا حکومت پر شدید دباؤ کے امکان کو بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا حادثات اور سانحات زلزلے نقصان پہنچا سکتے ہیں خصوصاً پندرہ جون سے پندرہ جولائی تک کا وقت نہائید متاثر کن ہو سکتا ہے دیگر ممالک میں چائنہ، امریکہ، اسرائیل، جرمنی، سعودی عربیہ اور ترکی وغیرہ بھی راہو کے تو کی مستقیم پوزیشن سے اس سال متاثر ہوں گے اسرائیل اور امریکہ کے سہونی منصوبوں کے تحت مقبوزہ بیت المقدس کو اسرائیلی دار الحکومت قرار دینے کا وقت قریب آ چکا ہے اسی لیے تمام مشرق وسطہ میں جنگوں کی آگ بھڑکا دی گئی ہے عرب حکمرانوں کو باور کرا دیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے عالمی سہونی منصوبوں کے سامنے کوئی مذہبی بیان بھی دیا تو ان کی حکومتیں گرا دی جائیں گی اسی خوف نے عرب حکمرانوں کو اسرائیل کا اتحادی بنا دیا ہے خود عمان کے وزیر خارجہ نے گزشتہ دنوں ایک بیان میں فرمایا کہ عرب ملکوں کو چاہیے کہ اسرائیل کو اس خدشے سے آزاد کرے کہ عربوں کی جانب سے کوئی خطرہ لاحق ہے مشرق وسطہ سے آمد خبروں کے مطابق اسرائیل نے غزہ کے علاقے میں مظلوم فلسطینی مسلمانوں پر ایک مرتبہ پھر قیامت ڈھا دی ہے اس سے زیادہ افسوسناک عمر یہ ہے کہ سوائے ترکی کے کوئی مسلنگ ملک غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں آواز بلند نہیں کر رہا خود فلسطینی آثورٹی کا نام نہات صدر محبود عباس فلسطین کی اسلامی تحریک حماس کے مقابلے میں اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہودی بستیوں کا تیسرا سلسلہ پرانے شہر سے کچھ باہر ہے یہ جنوب مشرقی القدس کی یہودی بستی سے متصل ہو جاتی ہے اس سلسلے سے اگر اس بات کا گمان کیا جائے کہ یاسر عرفات کی موت کے بعد محبود عباس کو فلسطینیوں کا انچاج بنا کر علاقے میں پیدا ہونے والے بیچینی کا خاتمہ ممکن ہے تو ایسا سوچنا اہموں کو کی جنت میں رہنے کے مترادف ہوگا جون جون امریکہ کی نگرانی میں نام نہات فلسطینی آثورٹی اور اسرائیل کے درمیان امن باتچیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے فلسطینی عوام کی مشکلات بڑھتی ہی جاتی ہیں اور بے گر پناہ گزینوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے ایسی صورت میں نام نہات فلسطینی آثورٹی کے یہ دعوے کہ اس کا قیام فلسطینی عوام کی مشکلات ختم کرنے کی غرص سے وجود میں آیا آج فلسطینی عوام میں اپنی افادیت کھو چکا ہے جبکہ فلسطینیوں کے نزدیک حماس ہی اس وقت فلسطینی قوز کی نمائندہ جماعت ہے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی زی شعور انسان اب یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ فلسطینیوں کے مسائل صرف مذاکرات سے حل نہیں ہوں گے فلسطینی عوام کے حقوق غزب کرنے کا پس منظر اتنا مکروح ہے جس کی مثال انسانیت کی تاریخ میں ملنا محال ہے تو کیا پھر عالمی جنگ ہوگی؟ موسیقی موسیقی